اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیل آج ہم کتاب حلقہ اجارہ کے دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہیں اس کتاب کے مصنف کا نام ہے سید زید زمان حامد اس وقت ہم اس کتاب کا جو چپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا آئیے شروع کرتے ہیں دوسرا بڑا ظلم جو انگریزوں نے کیا وہ یہ تھا کہ ہمارے دین میں فتنے پیدا کر دئیے خصوصاً قادیانیوں کا فتنہ انگریزوں نے ختم نبوت کے حوالے سے مسلمانوں میں شکو کا شبہات پیدا کیے اور قادیانیوں کے ذریعے یہ پرچار بھی کروایا کہ انگریزوں کے خلاف مضاحمت حرام ہے ایسے علماء کو بھی سمنے لیا گیا کہ جو بظاہر تو انگریزوں کے مخالف تھے مگر در حقیقت ہندو مشرقوں کے کٹر ساتھی یہی وجہ تھی کہ جب علامہ اقبال نے دین کی سر بلندی اور تحریک پاکستان کے حوالے سے کام شروع کیا تو ان کی سب سے زیادہ مخالفت ہندووں یا انگریزوں نے نہیں بلکہ انہی نام نحاد علماء نے کی کہ جن کو آج ہم کانگریسی مولوی کہتے ہیں ہندوستان کا دار العلوم دیوبند ان کانگریسی مولویوں کا گھڑ تھا اور آج تک یہ پاکستان کے مخالف اور مشرقوں کے ساتھی ہیں انہی مولویوں نے اقبال کو کافر اور قائد عظم کو کافر عظم کہا اور پاکستان کو کافرستان کا نام دیا علامہ اقبال نے کلیات اقبال میں دار العلوم دیوبند کا نام لے کر ایک نظم لکھی ہے کہ جس میں مولوی حسین احمد مدنی کے نظریات اور آمال کو ابو لہبی کہا گیا ہے عجم حنوز نداند رموز دی ورنہ از دیوبند حسین احمد اینچے بوع العجبی است سرود برسرے منبر کے ملت از وطن است چاب خبر رز مقام محمد عربی است بمستفا برسا خویش را کے دین ہما اوست اگر بیعو نرسیدی تمام بولہ بی است علامہ اقبال نے اپنے کلام میں ایسے مولویوں کو اڑا کے رکھ دیا تھا کہ جنہوں نے مغربی قوم پرستی کا تصور دیا اور جنہوں نے یہ کہا کہ قومیت وطن سے ہے اسلام اور دین سے نہیں اقبال نے کہا کہ قوم مذہب سے ہے اگر مذہب نہیں تو کچھ بھی نہیں ستم زریفی دیکھئے کہ آج وہی کانگرسی مولوی پاکستان کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں پاکستان کی حکومت میں بھی شامل ہیں اور خود کو تحریک پاکستان کے علم بردار کے طور پر پیش کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حقیقی طور پر تحریک پاکستان کیلئے قربانیاں دینے والوں کا کردار ہماری نسابی کتب سے غائب کر دیا ہے انگریزوں اور ہندووں کے مظالم پر بھی یوں پردہ ڈال دیا گیا کہ جیسے انہوں نے مسلمانوں پر کبھی ظلم کیا ہی نہ ہو بلکہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تقسیم ہی غلط تھی قائد اعظم اور علامہ اقبال سے بہت بڑی خطا ہوئی کہ انہوں نے پاکستان بنایا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اور مولانا فضل الرحمان کے والد مفتی محمود تو پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے اس حلقہ یارہ میں ہم ان تمام تر موضوعات پر بات کریں گے ہم پاکستان کی سیاست اور معیشت پر بھی بات کریں گے اور دینی موضوعات پر بھی ہم اقبال کے بندے مومن کو بھی زیرے بحث لائیں گے اور اقبال کے فلسفہ خودی پر بھی بات کریں گے ہم ہر اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ جو پاکستان کی نوجوان نسل کے ذہن میں ہے کیونکہ اگر اس نسل کی تربیت نہ کی گئی تو آنے والے دور میں ہمیں اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی پڑے گی لمحوں کی خطا ہوتی ہے مگر سزا صدیوں تک کاٹنا پڑتی ہے نواب سراجو دولہ کی صفوں میں ایک غدار تھا میر جعفر اس نے انگلیزوں کے ساتھ ساز باز کر کے مسلمانوں کو شکت سے دو چار کروایا وہ لمحوں کی خطا تھی مگر اس کی سزا ہم نے دو سو سال تک کاٹی ہمیں دو سو سال کی غلامی بردارس کرنا پڑی اس کے بعد میر صادق نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ سے غداری کی اقبال نے انہی غداروں پر ایک علمناک مرسیہ بھی کہا ہے جعفر از بنگال لو صادق از دکن انگے آدم ننگے دین ننگے وطن مسلمانوں کو کبھی بھی کوئی باہر سے نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا ہمیں ہمیشہ ہماری صفوں میں مجود غداروں نے نقصان پہنچایا ہے کبھی وہ علماء سو کی شکل میں ہمارے سامنے آتے ہیں کبھی دانشوروں کی شکل میں اور کبھی سیاست دان کے روپ میں ایسے فتنہ گر علماء کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ فتنے انہی علماء میں سے اٹھتے ہیں اور انہی میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپاک لوگ ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ ہر دور میں علماء حق بھی پیدا کرتا ہے کہ جو دین کی آبرو کی حفاظت کا کام کرتے ہیں انگریز جو فتنے برسغیر میں چھوڑ کر گئے ان کے ناپاک اثرات آج بھی باقی ہیں ہمارے ملک میں انہی کا بنایا ہوا نظام رائج ہے ہمارا عدالتی، سیاسی اور معاشی نظام سبھی کچھ انگریزوں کا چھوڑا ہوا ہے ہماری سیاست میں آج بھی وہی میر جعفر اور میر صادق کی اولادیں شامل ہیں اور ہمارے دین کے ٹھیکے دار بھی وہی فتنہ گر ہیں کہ جو پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے اس پاکستان کے بارے میں کچھ حقیقتیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اشفاق احمد صاحب نے کہا تھا کہ اس پاکستان کی مثال حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جیسی ہے موجزے سے بنا ہے اور موجزے ہی سے قائم ہے جس نے پاکستان کی عزت کی وہ دونوں جہانوں میں نوازا جائے گا اور جس نے پاکستان کی مخالفت کی خواہ وہ کتنے ہی حج کر لے روزے رکھ لے نمازیں پڑھ لے وہ دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جائے گا تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ جس نے بھی پاکستان کے ساتھ برا کیا اللہ تعالیٰ نے اسے برباد کر دیا اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوئے جو پاکستان کے ساتھ مخلص رہا چاہے اسے دنیا میں چند تکلیفیں برداشت کرنا پڑی ہوں لیکن اسے دونوں جہانوں میں عزت اور عبرو ملی عربی زبان میں لفظ پاکستان کا لغوی معنی ہی مدینہ تیبہ ہے پاک مطلب تیب اور ستان یعنی مدینہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے یہ مدینہ سانی ہے دنیا میں بہت سے ممالک وجود میں آئے مگر چودہ سو سال میں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی ملک مدینہ منورہ سے اتنی مماثلت رکھتا ہو مدینہ میں بھی مسلمان مشرق مکہ سے ہجرت کر کے آئے پاکستان میں بھی مسلمان مشرق ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے وہاں بھی مشرق مکہ اور مسلمان مدینہ کے درمیان پہ درپے جھڑپے ہوتی نہیں یہاں بھی پاکستان اور ہندوستان مسلسل حالت جنگ میں ہیں وہاں بھی درانے ہجرت مسلمانوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں یہاں بھی درانے ہجرت مسلمانوں کو بے انتہا ظلم و ستم برداشت کرنے پڑے وہاں بھی احد میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا یہاں بھی انیس سو اکتر میں مسلمانوں کو چوٹ لگی وہاں بھی دو قومی نظریہ تھا کہ مسلمان اور مشرق کافر دو الگ الگ قومے ہیں یہاں بھی دو قومی نظریہ یعنی ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومے ہیں پر یہ ملک وجود میں آیا وہاں بھی امن پسندی سے رہنے کے لیے معاہدہ حدیبیہ کیا گیا یہاں بھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان شملہ اور تاشکن جیسے امن معاہدے ہو چکے ہیں وہاں بھی جب کفار نے معاہدوں کی خلاف ورزی کی تو پھر فیصلہ کن معارکے کے بعد مکہ فتح ہوا یہاں بھی ہندوستان مسلسل معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اب ایک فیصلہ کن معارکے کے بعد دہلی دوبارہ فتح ہوگا انشاءاللہ حدیث شریف میں اس فیصلہ کن معارکے کو غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے ہندو مشرق صرف تلوار کی زبان سمجھتا ہے اور اس فتح کی بشارت ہمیں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے سنا دی ہے اور یہی پاکستان کے قیام کا ایک اہم مقصد ہے پاکستان کی تعمیر لا الہ الا اللہ پر ہوئی اور اب پاکستان کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جائے گی انشاءاللہ ہم نے خطہ زمین بھی حاصل کر لیا ہے اور اس کا دفعہ بھی کر رہے ہیں اب صرف یہاں پر شریعت کا نفاظ باقی ہے کہ جس کے بعد پاکستان اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے قابل ہوگا کہ جو اس کے نصیب میں لکھی گئی ہیں ہمارا دوسرے مسلمانوں سے دین کا رشتہ ہے ہمارا رشتہ لسانیت قومیت فرقہ واریت اور عصبیت کی بنیاد پر نہیں ہے مدینہ طیبہ کی طرح پاکستان ہمارا مرکز ہے جس طرح اس وقت مدینہ منورہ کا دفاع پوری امت کا دفاع تصور کیا جاتا تھا اسی طرح آج امت کا مرکز پاکستان ہے اور اس کا دفاع امت کا دفاع ہے امت کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اسے ایک ایسا آزاد خطہ زمین میسر ہو کہ جہاں وہ خود کو منظم کر سکے اور اپنے نظریہ کو فروغ دے سکے پاکستان ہمارے لئے وہی مقدس خطہ زمین ہے پاکستان کی سرحدیں جو اب چھوٹی نظر آتی ہیں انشاءاللہ مستقبل میں چھوٹی نہیں رہیں گی ایک ہو مسلم حرم کی پاس بانی کے لئے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر اقبال رحمت اللہ علیہ اتحاد بین المسلمین کے دائی تھے اقبال کا پیغام بہت انقلابی ہے اس کے باوجود پاکستان کے قیام کے 68 سال گزر جانے کے بعد بھی نوجوان نسل کو اقبال کا کلام نہیں پڑھایا جاتا ہمارے معاشرے میں سرکاری طور پر اقبال کو عقیدت کا نشان تو ضرور بنایا گیا ہے مگر ان کے کلام اور ان کے پیغام سے فیض لینے کا لواج نہیں جیسا کہ ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں کہ بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت ان کے سر پر تو رکھ دیتے ہیں مگر قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ذہمت نہیں کرتے حالانکہ قرآن انقلاب کی کتاب ہے روحانیت اور ہدایت کی ایسی کتاب کہ جب ہمارے بزرگوں نے اسے سمجھا تو فقط تیس سال کے عرصے میں خلافت راشدہ میں چین سے لے کر یورپ تک کے تمام علاقے اسلام کے پیغام سے منور ہو گئے جو قرآن سنتا اور سمجھتا ہے وہ پھر عام زندگی نہیں بسر کر سکتا وہ انقلاب برپا کر دیتا ہے اقبال کا کلام بھی وہی برکت رکھتا ہے کیونکہ اس میں اقبال نے حکمت قرآن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عدب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نمائندگی کی ہے اگر اس وقت کلام اقبال سے لگائی ہوئی چنگاری مسلمانوں کو اتنی طاقت دے سکتی ہے کہ وہ بریعظم کو توڑ کر ایک الگ ملک بنا لیں تو آج اس کلام اقبال سے فیض لے کر ہم دنیا کی امامت کیوں نہیں کر سکتے باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جزاک اللہ خیر